اسلام علیکم میرے نام ہے محسن اور اس ویڈیو کے ڈائٹل سے تو آپ کو پتہ چل گیا الگتی کس دارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے a-b کے بارے میں a-b کون ہوتا ہے a-b کیسے بنتے ہیں a-b کیسے سیمن کو کہا جاتا ہے a-b کی کیا کوائیفیکیشن ہوتی ہیں کیا ڈیوڈیوڈیز ہوتی ہیں کیا ریسپونسwolیئیٹی ہوتی ہے a-b کیسے سیمن کی کیا سیلری ہوتی ہے اے بی کیسے بنتے ہیں اے بی کے بعد کیا بنتے ہیں ان سب باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے آپ نیچے بیل آئٹن کو ضرور کبھالیں اور سبسکرائب کا بٹن کو بھی ضرور کبھالیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ڈریک ملتی رہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اے بی کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو میں آپ کو بلکل بیسک بتا دوں تو اے بی کہتے ہیں ایبل سیمن کو اے بی جہاز میں ایک ان لائنسنس گرو ہوتا ہے جس کے بعد کسی چیز کا کسی ہونر کا لائنسنس تو نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے بہت سے بڑے جہازوں میں دو یا تین اے بی ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اتنے زیادہ اے بی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سرے بڑے جہازوں میں اچھا ایک کیپٹن کی نظر میں اے بی کون ہوتا ہے ایک کیپٹن کی نظر میں اے بی ایک نورمن سیمن یعنی ایک آرڈینیری سیمن او ایس سے زیادہ تجربے والا ایک سیمن ہوتا ہے کیونکہ اے بی کے پاس کسی چیز کا ہونر نہیں ہوتا نہ الیکٹریشن کی سیو سی ہوتی ہے نہ اس کے بعد ڈی ایم کی سیو سی ہوتا ہے کسی چیز کا سرٹیفیکیٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کی بیس پر بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے اب جب جو صحیح تجربے والا اے بی ہوتا ہے اسے کارپینٹری، پلمبنگ، پینٹنگ یہ کام آتے ہیں اپنے تجربے سے وہ یہ کام سیکھ چکا ہوتا ہے مختلف جہازوں میں لکڑی والی چیزیں جیسے بیڈ، کرسی، ڈیویل یہ سب چیزوں کی دیکھ بال کرنا ہے ان کی ریپیرنگ کرنا ہے یا ان میں سے کوئی چیزیں نہیں بنانا یہ اے بی کی ذمہ داریوں میں سے بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نورملی اگر کسی پائپ وغیرہ کا مسئلہ آدھا ہے ٹینگر میں یا کسی بھی شپ میں پائپ کا مسئلہ آتا ہے پائپنگ کا یا پلمبنگ کا مسئلہ آتا ہے تو انجن والوں کو تو بلاتے ہی ہیں ریپیرنگ کے لیے یا مسئلہ تلاش کرنے کے لیے جس میں وائپا روئیلر وغیرہ بھی کام کر دیں لیکن یہ خاص ذمہ داری ہوتی ہے اے بی کی کہ پلمبنگ کا مسئلہ کیا ہے اس سے تلاش کرنا اور پلمبنگ کی مسئلے کو صحیح کرنا سالف کرنا اس کا سولیوشن نکالنا اس کی پلمبنگ کا کام کرنا پائپ وغیرہ ریپیر کرنا یہ بھی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اے بی کی شپ میں ایک طریقے کار ہوتا ہے ہر چیز ایک طریقے سے چلتی ہے شپ میں پینٹنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ شپ ایک تو بنا ہوا لوئے کا ہوتا ہے اور پھر چلتا ہوتا ہے کھارے پانی کے سمندر میں چوبیس گھنٹے تو زنگ بہت زیادہ لگ جاتا ہے شپ میں اور زنگ کا مسئلہ بہت ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے پینٹنگ کا ایک سولیوشن ہے جو ہم سب کو بدل تو شپ میں پینٹنگ کی بہت اہلی ہوتی ہے اور پینٹنگ کا کام چلتا ہی رہتا ہے شپ میں تو پینٹنگ کا کام بھی یہ جن جو ریسپونسیبلیٹیز میں نے بتائی ہے یہ تو ایک نورمال ہے اور یہ تو اے بی کو کرنا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی اور جنرل منٹیننس تو ہر سی میں جہاز میں کرتا ہی ہے تو وہ تو سب کو آئی جاتی ہے ہر بندہ وہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بھی اے بی کو کرنا ہی پڑتا ہے اب اے بی کا فیوچر کیا ہوتا ہے اے بی اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ایک لیمٹ ایکسپیرینس کے ساتھ بوسن بنتا ہے جو کہ ایک آفیسر رینگ ہوتا ہے جس کا الگ اگزیم بغیرہ ہوتا ہے اور وہ اگزیم کے بعد بہت سکت بند ہے اور وہ ایک آفیسر رینگ ہے اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہر شپ کا پرپس الگ الگ ہوتا ہے کنٹینر شپ کنٹینر کارو اگر ایک دوسرے سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں اور جو ٹینکر ہوتے ہیں وہ لیکوڈ لے کر جاتے ہیں تو ہر شپ کا الگ الگ آپریشن ہوتا ہے ہر شپ کا الگ الگ پرپس ہوتا ہے اور ہر شپ میں الگ الگ چیزیں الگ الگ مشین لیز لگی ہوئی ہوتی ہیں جو اس شپ کے آپریشن کو کنٹینیو کر رہی ہوتی ہے یا چلا رہی ہوتی ہیں تو اے بی کی ذمہ داری میں سے یہ بہت امپورٹنٹ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسے ہر شپ کا یا جو میجر میجر شپ ہیں ان کے آپریشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا شپ کیا کام کرتا ہے اور کس شپ میں میرا کیا کیا کام ہو اب اگر ہم اے بی کی سیلری کی بات کریں تو نورملی جو پاکستان انڈیا سے ہی بھی جاتے ہیں وہ سات سو آٹھ سو نو سو ڈولر پر جاتے ہیں جو ہزار ڈولر کے بھی بہت اچھی کمپنی دے دیتی ہے یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں اگر کمپنی لوکل ہے تو تو یہ سیلری ہوتی ہے اور نورمل کیمیکل ٹینکر میں سیلری زیادہ ہوتی ہے کنٹینر شپ کے مقابلے میں اس کمپیورٹ کنٹینر شپ کیمیکل ٹینکر یا کوئی بھی ٹینکر سیلری زیادہ دیتا ہے اے بی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس سکشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کام زیادہ ہوتا ہے اے بی کا کیونکہ وہاں ہر چیز پائپنگ موٹر کین چیزوں پر ہوتی ہے تو وہاں پر کام بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں ریسپونسیبلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے تو آئی ہوپ کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے بعد آپ کو بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا اے بی کے بارے میں اے بی کون ہوتا ہے کیا کیا اے بی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی اس ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو کافی ملتے ہوگی اگر آپ اے بی ہیں اور یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرنس لادمی شیئر کریں کوئی چیز اگر رہ گئی ہو کوئی ذمہ داری رہ گئی ہو بتانا تو لازمی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں لیکن اگر آپ کوئی اور رینک پر رہے ہیں سی وین یا آپ بننا چاہ رہے ہیں سی وین تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی اپنے کوئسٹن کریں میں انشاءاللہ لازمی کومنٹ کا جواب دوں گا تو اگر ویڈیو بسند ہے یہ ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ